السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل ہنشی محمود پیجن آج میں آپ کو بارشوں کا جو سیزن چل رہا ہے اس کے حوالے سے چند جو ہے ٹپس دوں گا کہ آپ اس موسم کے اندر اپنے کبوتروں کے کس طرح سے کریں کیونکہ اب مون سون جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ہمارے یہاں پہ لہور میں جو ہے بارشوں کافی ہوئی ہیں اور آگے سے بھی یہ سلسلہ جو ہے اب یہ چلتا رہے گا یہ آگست اور سبتمبر میں کہیں جا کے یہ رکے گا تو اس موسم کے اندر جو ہے آپ کو کبوتروں کے کیر بڑے اچھے طریقے سے کرنی ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے میں آج آپ کو کچھ ٹپس دوں گا تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میں نے چینل کو سبسکرائب کر لیں وہ صاحب نئے بیل آئیکن کو پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ ان کو مل سکے تو آئے چلے شروع کرتے ہیں سبسہ پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے جب بارشوں کا سیزن شروع ہو کہ آپ نے اپنے کبوتروں کے جو چھت ہے اس کو اچھی طرح سے اوپر سے جو ہے اگر اس میں سراغ ہو گیرا ہے پانی ہو گیرا لیک ہوتا ہے تو وہ صحیح کر لیں کیونکہ ایک سر چھتوں پر میں نے دیکھا ہے دوستوں کے کبوتروں کے جو چھتیں ہیں ان میں سے پانی لیک ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ صحیح کیر نہیں کرتے جس کے جو پھر اوپر سے اندر پانی جائے گا اور کبوتروں کے بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے نمبر ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے نمبر دو کام کہ آپ نے اپنے کبوتروں کو جو بارش کا پانی ہے اس میں نہانے نہیں دینا کیونکہ اگر وہ اس میں نہائیں گے تو اس طرح اپنے دربے میں چلے جائیں گے اور اندر جا کے اپنے خانے میں بیٹھ گے اسی طرح سے پھر اس کا کنام ہے اپنے پر وغیرہ جھاڑیں گے جس سے کبوتر جو ہیں آپ کے وہ اندر سے نمی آ جائے گی سارے دربے میں وہ خوشک ہوتی نہیں ہے تو آپ کے کبوتر بیمار ہوتی ہے نمبر دو کام آپ نے یہ نہ کرنا ہے اور اس کے بعد جو آپ نے اگلا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس موسم کے اندر کبوتروں کی دو طرح کی بیماریاں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں ایک ان کی آنکھوں کی بیماری کبوتروں کی آنکھیں بہت زیادہ خراب ہوتی ہیں کیونکہ جب پانی پڑتا ہے بیٹھوں کے اوپر تو اس میں سے جو ہے وہ سمیل نکلتی ہے اور ایک وہ اس کا بدبوس ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں دوسرا اس موسم کے اندر ان کے بہت زیادہ کی ضرورت ہے ان کا جو ہے میردہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے تو یہ دو کام جو ہے اس کا کنام ہے آپ نے بڑے اتیاط کے ساتھ ان کے لے کے چلنے ہیں جو اب آنکھیں خراب ہو جائیں تو آپ ان کی آنکھوں کے اندر آئی ڈروپس ڈالیں آئی ڈروپس میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں میں کون سے استعمال کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو مہدے کے لیے بھی بتاتا ہوں تو آپ نے ان کی آنکھوں کے اندر جو ہے جو ڈروپس ڈال لے ہیں ان میں آپ یہ دیکھ لیں یہ آئی ڈروپس ہیں بہت ہی اچھے ہیں اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے یہ آپ دیکھیں یہ کلیر ہو گیا توبرا ایڈیکس اس کا نام ہے جس کبوتر کی آنکھیں خراب ہوں آپ اس کی آنکھوں میں صبح بھی ایک ڈروپ ڈال لیں شام کو بھی ایک ڈروپ ڈال لیں تو دو تین دن کرنے سے آپ کا جو کبوتر ہے وہ انشاءاللہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا جو اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے یہ تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے اور اس کے علاوہ جو میں دوسرا یوز کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں جینٹیس ان کے نام سے آتا ہے یہ سستہ ہے اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے یہ بھی آپ نے دو تین دن کبوتروں کو استعمال کروانا ہے اس سے آپ کا کبوتر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ دوسرا ہے تو اس کے علاوہ جو ہم آنکھوں کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم آنکھوں میں کبوتروں کی جو ڈالنے کے لیے وہ ایک اور چیز ہے وہ ہے بورک ایسٹ اگر کبوتروں کی آنکھیں خراب ہیں تو آپ بورک ایسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی کبوتروں کی آنکھیں بلکل ٹھیک ہو جاتی ہیں تو یہ آنکھوں کی علاج ہو گئے اس موسم کے اندر کبوتروں کو کورائزہ کی بیماری وہ عام ہے کورائزہ کی بیماری ہوتی ہے کورائزہ کے مطلب یہی ہوتا ہے کہ آنکھوں سے کبوتروں کی پانی آنے لگ جاتا ہے پیلا گاڑا سا مواد آتا ہے آنکھیں سوچ جاتی ہیں کبوتروں کا گلہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک ویٹرنی شوف سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ ٹائلو فرسن کے نام سے ایک انٹی بیوٹی آتی ہے وہ آپ لے کر آئیں اپنے کبوتروں کو اس کے اوپر طریقہ استعمال لکھا ہوا ہوتا ہے وہ آپ اپنے کبوتروں کو پانی کے اندرہ مکس کر کے دیں اس سے انشاءاللہ آپ ایک کبوتر وہ بلکو ٹھیک رہیں گے اس کے علاوہ جو ایک اور چیز اس موسم کے اندر کہ آپ نے اپنے کبوتروں کو بڑے خاص اور پہ ہفتے میں یا دس دن کے اندر ایک لٹر پانی کے اندر تین ڈھکن جو فلاجل سیرپ ہے وہ ضرور دینا ہے اس سے آپ کے کبوتر ان کا میدہ وغیرہ ٹھیک رہے گا کیونکہ جو میدہ کر خراب ہو جائے تو بہت زیادی بیماریاں وہ میدے کی وجہ سے آتی ہیں کبوتروں میں بیماریوں کا جو سبب ہے وہ میدہ ہی ہے اگر میدہ دسٹرب ہوگا تو کبوتروں میں بیماریاں آئیں گی اور اس کے علاوہ جو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ جو آپ کا دانہ ہے اس کو آپ نے کیونکہ اکثر دوستوں کا چھت پہ ہی پڑا ہوتا ہے تو وہ بارش کے پانی سے گیلا ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نے گیلا نہیں ہونے دینا اس کو آپ نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو دانہ ہے وہ بلکل اس کو کیا کہتے ہیں وہ گیلا نہ ہو وہ خوشک ہو تو اس سے آپ کے کبوتر جو ہیں بیماریوں سے میحفوظ رہیں گے اب ان کے دانے کا ٹائم ہوا ہوا ہے ابھی صبح میں ابھی آیا ہوں چھت پہ تو میں نے کہا آپ کے لئے ویڈیو بھی بنا دیتا ہوں ابھی ان کو جو ہے میں تھوئی دیر میں دانہ ڈالوں گا تو اس کے لئے دیکھیں دانے کے اوپر کیسے آ رہے ہیں کہ ان کے دانے کا ٹائم ہے تو ایک جو اور کام جو میں نے آپ کو یہ بتانے کے لئے کیا ہے وہ یہ کہ دانے کا ٹائم آپ کا فکس ہونا چاہیے کبوتروں کو پتہ ہو کہ اب ہمیں دانہ ڈالنا ہے تو پھر وہ بھرپور طریقے سے دانہ بھی کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اچھے چوک دیتے ہیں اور بچے بھی اچھے پلتے ہیں یہ دیکھیں میں اوپر آیا ہوں تو ان کو پتہ ہے کہ اب دانے کا ٹائم ہے تو یہ اوپر آ رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں کیونکہ ایک فکس ٹائم ہے ایک روٹین سیٹ ہو جاتی ہے کبوتروں کی بھی تو اس طرح سے ان کو لے کر چلیں دانہ جو ہے آپ نے گیلہ بلکل نہیں ڈالنا ہے کیونکہ گیلے دانے کے اوپر فنگس لگ جاتی ہے تو جب فنگس لگ جائے گی تو پھر آپ کے کبوتروں کو مسئلہ کرے گی ان کا میدہ ڈسٹرب کرے گی میدہ ڈسٹرب ہوگا تو پھر اور بیماریاں جو ہیں وہ کبوتروں میں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ہے ابھی تک تو میرے کسی کبوتر کی آنکھ وغیرہ خراب نہیں ہوئی اور ایک اور بات اگر آپ کے دربے میں پانی چلا گیا ہے تو بیٹھا وغیرہ گلی ہو گیا ہے تو اگر ہو سکے تو آپ کوشش کر کے جو ہے اس کو خوشک کر لیں تاکہ جو ہیں آپ کے کبوتر جو ہیں وہ صحیح رہ سکیں تو یہ کچھ تھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں میں نے کہا آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر لیتا ہوں تاکہ جو نیو آنے والے شکین ہیں ان کا فائدہ ہو سکے پرانے دوستوں کو تو ویسے ہی سب کچھ پتا ہے ان کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو خودے جو ہیں بہت بڑے استاد ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو اگلی آنے والی چند ویڈیوز میں میں دانے کے مطلق بتاؤں گا کہ اس موسم کے اندر جو ہے ہم دانے میں کیا تبدیلی کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں وہ اس کے مطلق آپ کو تھوڑا سا جو ہے میں گائیڈ کر دوں گا اور بریڈنگ کے مطلق بھی بات کروں گا کہ اس موسم میں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اگر کرنی چاہیے تو کیوں کرنی چاہیے اگر نہیں کرنی چاہیے تو اس کے پیشے کیا ریزنز ہیں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو اس سب کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ دوستوں سے پہنچ سکے اور ساپنے بل آئیکن کو پر کلک کر لیں تاکہ نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اور میری کوئی ویڈیو آپ سے جو ہے مس نہ ہو شکریہ